سارا یہ اس سے جہ سے ہے کہ ہم ماحول سے دور ہیں جتنا ہم ماحول کے قریب آئیں گے اتنے ہمیں دین کا پتہ سنگا میں آپ کے سامنے اپنی مثال دینی نہیں چاہیے لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں دس سال کا میں ہوں ایز مسلمان صرف دس سال کا ہوں اور میں یہ نہیں کہنا میں بڑا صحیح ہو جی کوشش کر رہے ہیں صحیح ہونے کیلئے کوشش ہے یہ شاید کبھی نہ کبھی صحیح ہو جائیں کوشش تو ہمارے ہاتھ میں ہے کوئی انسان بہت سخت بیمار ہو جائے کینسر ہو جائے تو وہ کوشش نہیں کرتا دھیک ہونے کی کئی لوگ بچ جاتے ہیں کئی چلے جاتے ہیں نہیں کوشش تو سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں تو روحانی طور پر ہم سب بیمار ہیں اور کینسر سے بھی بری بیماری ہے کیونکہ کوئی جسمانی بیماری سے بہت اوجہ تھا شاید کوئی بچت ہے کوئی روحانی بیماری میں گیا تو وہ بچت کوئی نہیں آگے کیونکہ پاپس ہی نہیں ہے بغیر نماز پڑھتے ہوئے چلا گیا بغیر نبی کے طریقوں کے چلا گیا تو کیا جواب دے گا اب قبر میں تین سوال ہونے ہیں پہلا وہاں پالنے والا کون ہے اب ہمارا یقین تو ایک کرکٹ ہے یہ میں کام کرتا ہوں میرا یہ بزنس ہے اس سے میں پڑھتا ہوں اس ٹن تو دل میں یہی ہے اگر میرا یقین صحیح ہو تو میں پانچ وقت کی نماز نہ پڑھوں میں نبی کے طریقوں پہ نہ آجوں اگر میرا یقین صحیح ہو تو میرا یقین تو اپنے کاروبار پہ ہے جو جو ہم جس جس فیلڈ میں ہے میں ہوں آپ ہیں ہم سب اور دوسرا پوچھا جائے گا دین کیا ہے اب دین میں زندگی گزاری نہیں تو بتائیں گے کیا اب تیسرا سوال بھی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک بھی دکھائی لیں گے بجے اصل تو یہ کہ گزارش کی یہی ہے یہ میرے لئے بھی آپ کے لئے بھی جو اللہ پاہ نے ہم سب کو کلمہ دیا یہ احسان اللہ کا ہم سب کو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا شکر ادا ایسی ہو سکتا ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے اللہ کے حکموں پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ اس کے علاوہ اسلام میں اور کوئی چیز ہے یہ جو بھی اس کے اداعے زندگی گزارے گا دنیا میں بھی کامیہ وہ آخرت دیں اس کی ہم سب کوشش کر لیں گے اللہ پاک جو کار سنو اس میں ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق ہوں